تو آج فائنلی یہ ٹراؤزر کمپلیٹ ہو ہی گیا جو میں کافی دنوں سے کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا یہ ہجاب بھی جو مجھے بہت ٹائم سے بنانا تھا اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا السلام علیکم ایبری ون تو آج فائنلی میں آج چکی ہوں ایک دن کا بریک لینے کے بعد سلائی کرنے کے لیے کیونکہ ایک دن تو ہمارا پورا چلا گیا کپرے دھونے میں تو فائنلی آج میں سلائی کر ہی رہی ہوں اور نوال کا یہ بورڈ راؤزر ہے جو میں نے لازٹ ٹائم کر ہی رہی تھی اور میں نے یہی سے چھوڑا تھا اور میں دوبارہ سے سلائی کر رہی ہوں تو باقی سے بھی کاموں کے ساتھ 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 سلائی کے لیے بھی ٹائم نکالنا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہے اسپیشلی یوٹیوب پہ دھیان دینا بھی ایک بہت مشکل کام ہے ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنے دونوں چینلز پہ بھی دھیان دینا پڑتا ہے اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا ووائس آور کرنا ان کے لیے ایڈیٹنگ کرنا پھر اس کے بعد گھر کے کام اپنی پڑھائی سٹڈنٹس کی پڑھائی اور پھر اس کے بعد سلائی بھی تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو بس میں کسی نہ کسی درہ سلائی کے لیے بھی ٹائم نکال ہی لیتی ہوں اور اسپیشلی کچھ ایت کے بھی سوٹ ہیں اس لیے بھی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے تاکہ میں جلدی سے جلدی اپنا کام کر سکو اور میری مشین مجھے بلکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی وہ جاتی ہے کہ میں کام اپنا روک کے رکھوں تو میری مشین ہو چکی ہے خراب اور وہ کسی بھی وقت خود سے چلنا شروع جاتی ہے مطلب میرے کو بہت ڈرڈر کے سلائی کرنی پڑتی ہے کہ میرا ہاتھ نہ آجائے مشین میں مطلب وہ کسی بھی ٹائم خود چلنے شروع جاتی ہے یا دھاگہ بہت زیادہ ٹوٹتا ہے میری مشین کا تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے میرے لیے آپ دیکھیں کہ کسی کو بلوا کے مشین سے ہی کروائیں گے یا تو پھر مشین ہی بھیجنی پڑے گی مجھے تو پھر حال تو جیسے تیزے گزارہ ہو ہی رہا ہے مطلب سلائی کر لیتی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ میں بہت تیزے سلائی کرتی ہوں مشین میں بہت تیزے سے چلاتی ہوں اور جب مشین تیز چلتی ہے دھاگہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے یہ سلائی خراب ہو جاتی ہے اور شاید میرے تیز چلانے کی وجہ سے ہی نا مشین اب خود ہی تیز چلنے لگ گئی ہے ابھی اگر میں مشین کو رکھنے کا بھی کہتی ہوں تو وہ میرا آرڈر نہیں مانتی اور وہ چلتی ہی جاتی ہے تو بس ابھی یہ میرے لیے بہت پسلا بن گیا ہے اس کو تو صحیح کروا ہی لیں گے اور یہ ٹراؤزر جو میں نوال کا بنا رہی تھی جب میں سلائی کر ہی رہی تھی مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے مطلب ڈیزائن پسند نہیں آرہا تھا کہ میں نے جتنی محنت کی اتنا اچھا ڈیزائن نہیں بنا مگر بننے کے بعد یہ بہت اچھا ہو گیا اور سلائی کرتے کرتے میں نے دیکھا ہی نہیں پانچے ابھی سلائی میں آ چکا تھا تو مجھے دوبارہ سے سلائی کھولنی پڑی اور دوبارہ سے سلائی کرنا پڑا مطلب یہی انجام ہوتا ہے ہر کام جلدی کرنے کا تو خیر سلتے وقت تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سلنے کے بعد اچھا لگا مجھے کافی سلتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں کوڈ ڈیزائننگ آ چکی تھی میں نے سوچا تھا اگر وہ اچھا نہیں لگے گا تو پھر میں اپنا پلین چینج کر دوں گی پلین بی بھی بالکل ریڈی تھا میرا مگر یہ اچھا لگا مجھے مجھے پلین بی کی ضرورت نہیں پڑی تو بس اس کو جو ہے میں نے رات میں سیا تھا رات میں میں بالکل فری ہو چکی تھی تو بس میں نے رات میں یہ سلائی کی اور جب بھی میں سریچنگ کا کام کرتی ہوں تو میں ہر سوٹ پہ ہر چیز پہ میں ڈبل ڈبل سلائی لگاتی ہوں کہ وہ کھلے بالکل بھی نہیں اور خاص طور پر نوال کے کپڑوں میں تو مجھے ٹرپل اگر میں پانچ بار بھی سلائی لگا لوں تو وہ بھی کم ہے وہ مطلب مجھے خراب کر کے ہی دے گی تو بس اس میں بھی میں نے جو ہے نا تین بار سلائیاں لگا لی کہ کھلنے کا کوئی چانس ہی نہ رہا ہے بلکل بھی اور اگر میں سلائی کر رہی ہوں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈسٹرپ کرنے نہ آئے تو انہاں تو مسلسل میرے ساتھ ہی ہوتی ہے اور جو جو میں کپڑے کٹ پیس کر کے پھیکتی ہوں وہ لیتی رہتی اور اپنے گڑیا کے لیے دول کے لیے کپڑے بناتی ہے تو انہاں نوال میں لیے یہاں لے آئی تھی بسکٹ اور وہ مجھے فورس کر رہی تھی کہ میں کھاؤں گا اور میں یہ بسکٹ بلکل بھی نہیں کھا رہی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یا تو یہ گندہ ہے یا اس میں کچھ بھی ہوا ہے اور اس نے کچھ کیا ہے اور یہ لاکے مجھے دے رہی ہے اور زبردستی مجھے کھلا رہی ہے تو مجھے نوال پہ بہت زیادہ شک ہو رہا تھا اس لیے میں نے اسے دیا کہ وہ پہلے کھائے تھوڑا سا اور اس کے بعد ہی میں کھاؤں گی مگر نوال جو ہے مجھے اور زیادہ شک میں ڈال رہی تھی اور وہ بسکٹ نہیں کھا رہی تھی تو بس میں نے بھی نہیں کھایا کافی دیر تک ہماری اسی پر بحث چلتی رہی تھی اور نوال میرے پیچھے لگی تھی کہ میں کھاؤں اور پھر میں نے نہیں کھایا اور وہ بسکٹ پڑا رہا اور اس کے بعد میں واپس اپنے کام میں ہی لگی رہی میں نے بسکٹ آخر تک کھایا ہی نہیں کیونکہ نوال نے بھی نہیں کھایا مطلب مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے بہن بھائی اتنے نیک کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ بغیر بولے کوئی کھانے کی چیز مجھے لگے دے رہے ہیں اور فورس کر رہے ہیں مجھے کہ میں کھاؤں تو مجھے لگا یقین ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہے یا اس نے ڈالا ہوا ہے یا کچھ گھنڈا کر دیا ہے تو یہ لاکھوں مجھے دے رہی ہے تو بس میں نے نہیں کھایا اور میں اپنے کام میں ہی لگی رہی تو بس ایک یہ کام ہوتا ہے سلائی کے بعد سارے دھاگے کٹے ہوئے ہی ہونے چاہیے تو یہ ہوتی ہے ایک درزی کی پہچان کہ وہ کتنا پروفیشنل ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ اس کے سوٹ سلائی ہوئے مطلب اس کے سلائی کیے گئے سوٹ کے سارے دھاگے کٹے ہونے چاہیے تو سلائی کرنا کے بعد میں چلی گئے بسکٹ نوال کو دینے کے لیے مگر نوال نے پھر لاس میں مجھے یہ کھا کے دکھایا اور بتایا کہ یہ صاف ہے تب ہی میں نے کھایا اور اس کے بعد فائنلی میں اب ہو چکا ہے اگلا دن اور فائنلی آج میں بنا رہی ہوں اپنے لیے یہ نکاب تو یہ کافی ٹائم سے میرا ارادت تھا بنانے کا مگر بس میں نے بنایا ہی نہیں یہ کپڑوں میں پڑا رہ گیا اور مجھے بھی یاد نہیں رہا تو فائنلی آج وہ موقع آ ہی گیا اور آج وہ دن آ ہی گیا کہ میں یہ سلائی کر ہی رہی ہوں تو میں نے بارہ انچ لمبائی لی اس کی اور بارہ انچ ہی میں نے اس کی چوڑائی بھی دی تو ویسے تو دکھنے میں بہت چھوٹی لگ رہی تھی مگر جب یہ فل بن گیا تھا اور جب میں نے اس نے پہنا تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا مطلب یہ مل بھی جاتا ہے نورملی تین سو چار سو تک کامل جاتا ہے مگر میرے پاس گھر میں کپڑا بھی پڑا ہوا تھا اور میں جو آتا بھی ہے الحمدللہ تو میں کیوں نہ خود بناوں تو میں نے خود ہی بنایا تو بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھا بن گیا تھا اس کے بعد بلکہ نوال نے بھی فرمائش کی کہ میں اس کے لیے بھی ایک بناوں مگر میں نے نہیں بنایا صرف ایک ہی بنایا تو بہت اچھا بنا تھا اور بہت سمپل سا تو بس جن سے ہم نے اس رائی سیکھی تھی انہی کا ہی دیاوہ ہونر ہے کپڑا خراب ہو جاتا ہے اور زبان چلانے سے رشتے تو یہ بات جو ہمیشہ ہم کو دیلی بتاتی تھی دیلی مطلب جب جب ہم کٹنگ کرنے جاتے تھے یا کچھ بھی پوچھنے جاتے تھے وہ یہ بات ہمیں ضرور بتاتی کہ کینچی اور زبان ہمیشہ سوچ سمجھ کر چلانا تو یہ لائن ہمیں یاد ہو گئی ہے اور درزی کی پہچان بھی ہمیں انہوں نے بتائی تھی جس چیز کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ ہمیشہ درزی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر سوٹ کے اس کے دھاگے کٹے ہوئے ہونے چاہیے اور سوٹ ہمیں چاہیے پریس ہونے چاہیے مطلب اگر ہم کسی کو سوٹ شرائے کر کے دیں تو وہ پریس ہو اور اس میں ایکسٹرا دھاگے بلکل بھی نہ ہو اور اس کے بعد یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے فیشن دیزائنگ کی وہاں ہمیں اسی کچھ بات سیکھنے کو نہیں ملی یہ سارے چیزیں ہم نے سینٹر سے سیکھی ہم نے پینٹ کرنا امیرویٹری کرنا کٹنگ کرنا اور موڈن آؤٹپٹ کرنگ کرنا یہ سب ہی سیکھا تھا خیر اس کے بعد میرا یہاں ہجاب تو بالکل ریڈی ہو چکا تھا نوال کو میں نے دکھایا بلکہ نوال کو پہن کے بھی چیک کروایا اسے تو کافی پسند آیا اور مجھے بھی اچھا لگا تو بس نیکس ٹائم اب میں جہاں بھی جاؤں گی میں اپنا یہی ہجاب پہن کے ضرور جاؤں گی یہ جو ہے میں نے اپنے ابائے کے پرانے دوبتے سے ہی بنایا تھا ابائے کے دوبتے میں اتنا بہنتی نہیں ہوں کیونکہ وہ چھوٹا بھی بہت ہوتا ہے اور میرے پاس اسٹولر اتنے ہیں کہ مجھے اس دوبتے کی ضرورت نہیں پڑتی آج میں نے اس دوبتے کو بھی یوز کر ہی لیا اس کے بعد آتی ہے انایا کے ایک نیکس سوٹ کی بارے یہ بھی جو ہنا میں کپ سے بزار سے لائی ہوئی تھی اور اس کو مطلب میں بنانا بھول گئی تھی کیونکہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی انہانا کے ان دوبتے میں ایک سوٹ ہو چکے تھے تو یہ اکسٹرا میں تھا تو اسے بھی آج میں نے بنا ہی لیا تو اس کے لیے میں نے ان باستر بھی لیا تیشو بھی لیا تھا اور اس کے جو سے چولی کے لئے کپڑا تھا وہ میرے پاسratoر ہوا تھا اورہم نے انتریخوا نہیں پڑٹا ہوا تھا اس کے گھیر کے لیے تو اسے میں نے کٹ کیا تو اور چھوچنا بھی نہیں تھا آئرن بھی نہیں تھا اس کو کٹ کرنا تھوڑا اور ہی مشکل ہو گیا تھا تو بس اس سے میں نے کسی نہ کسی طرح کٹ کر ہی لیا اور یہ ہو چکا ہے بس اس سے جوہنا میں گئی تھی سلائی کرنے کے لیے کچھ خاص طرح نہیں کی بس سوڑی سی ہی کی اس کے بعد جوہے میں نے کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد جوہے میرے سٹورنٹس کا ہی ٹائم ہو چکا تھا تو استر کو بھی میں نے کٹنگ کر لیا بس دونوں چیزیں میں نے کٹنگ کر کے سیٹ کر کے رکھ دی اس کے بعد اپنے انرجی لیول کو بوسٹ کیا اور پیا مینگو ملک شید اور پھر آج اپکے تھے میرے سٹورنٹس میں نے اپنے سٹورنٹس کو پڑھائی اسی کے ساتھ آج کا ولوگ یہیں انڈ کرتے ہیں پھر ملاقات ہوتی ہے نیکس ولوگ میں اللہ حافظ